نردلی اومی دوار ہر شکارہ اور راجبیر کو لے کر جگبیر ملک کا بڑا بیان انہوں نے کہا کہ ہر شکارہ جب خود جیتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیو والے کو سپورٹ کریں جبکہ راجبیر خود جو ہے غلط ویڈیو پوسٹ کر رہا ہے جگبیر ملک کو لے کر کی جگبیر ملک نے ان کو سپورٹ کر دیا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کو لے کر جگبیر ملک نے ایک پریس کانفرنس کی آئیے سنتے ہیں دیکھئے جو ہم نے سروں میں کہا تھا بی جے پی نے کچھ لوگوں کو ایسا انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے وہ ہماری بات اس سے ثابت ہوتی ہے پہلے جب یہ دو کنڈیڈیٹ آزاد ہیں جو انہوں نے پہلے بی جے پی کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا پہلے ویڈیو دنکے نکال کے دے سکے لیکن سرو ہوا تھا جب لوگوں نے کومنٹس کیے اور یہ بی جے پی کے سپونسرڈ ہیں بی جے پی کے پیشے لے کر کھڑے کیے گئے ہیں تو انہوں نے تو انہوں نے بی جے پی کے خلاف بولنا سرو کر دیا دوسرے اور اب آپ نے دیکھا کل یہ دونوں کے نڈیڈیٹ مل گئے کس کے اشارے پر ملے کون ملکہ ان کے نیوانا تھا ان کو اور یہ ملکے دونوں نے ایک نے پیسلا کر دیا میں جیتا نہیں تو شیب کو ووٹ دیتا ایک یہ سوچی سمجھے چاہتی ان کے آخر پر اور دوسرا کنڈیڈیٹ راجبیر سری اتنا ساتر ہے اتنا چالاک ہے اس کا کہیں پار نہیں بسائی اس نے جوٹھی ویڈیو دیکھانے سوری کی لوگوں پر اور کہا جگبیر سنگھ نے راجبیر کا سمرتن کر دیا جو بلکل بھائی یاد ہے اور ایسی غلط بات ایک کنڈیڈیٹ جو اپنے آپ کو ہلکے کا نمائندہ بڑھنا چاہتا ہے اس کے موں سے ایسی بات سعبہ نہیں دیتی اتنا گھڑیا پڑھنے میں نے جندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کا جنتہ سبکش ہے اس کی خود کی جمانت جبت ہونے والی ہے اب جس کی جمانت جبت ہو کانگریس کا ایک ادھکاری کنڈیڈیٹ کانگریس پارٹری کا سپونسرڈ کنڈیڈیٹ جو لوگ جس کو مان لے گی جیت رہا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرے گا اپنا ویڈرا کرے گا کنڈیڈیٹ یہ تو خود ویڈرا کرنے کے چکرم ہے خود چاہتا ہے کہ میں ویڈرا کروں کنڈیڈیو کوئی کسابت کرے لیکن ہم نے اس کی کسابت نہیں کرنے اس کی جمانت عطرت خرانی ہے اور جو یہ گٹیا جو انہوں نے وائرل کی ہے اس پر کانونی کاروائی ہوگی اس نے ایسیولیٹڈ اس پر سٹیٹمنٹ پر کوئچ پورشن پر اس کو جو ویڈیو دکھائی گئی ہے اس کی پوری کی پوری جب ویڈیو آئے گی اس کے حساب سے اس پر کانونی کاروائی بھی ہوگی اور جو چلاڑے والے ہیں ان کو جن نے چلایا ہے وہ بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے وہ جب اپنا خیال کریں جو ٹھئے ایسے ان سے بھائی جنتا شاہدان رہے بہت پریاس کریں گے یہ کیوں کہ ان کو لگتا ہے یہ جیت چکے یہ بہت طریقے گے ہٹھ گھنڈے اپنائیں گے لیکن جنتا جاگروک ہے جنتا سمجھتی ہے ایک طرف ہاں جیت ہے یہ ہماری کانگریس پارٹری کی اور کانگریس پارٹری سہے کی چھے سیٹوں میں سونی پت میں جیت رج کرے گی یہی کہنا ہے کہ ان سے بچو ایسے ایسے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن میں نیتکتا ہی نہیں ہے ان لوگوں سے بچے اور بھائی کانگریس کو بھولتے ہیں وائرل ویڈیو کو لے کر جب جگبیر ملک سے سوال کی گئے تو انہوں نے کیا کہا ایک بار وہ سنی ہے جگبیر ملک نے جن سکرپٹڈ ویڈیوز کا کہا تھا ان کو لے کر جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کو لے کر آپ کیا کریں گے تو انہوں نے جو کہا ایک بار وہ سنیں جگبیر ملک سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ ایک ساجش کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ تو انہوں نے کہا ملک کو سو پرسنس حاجش ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا تو غیر جواب نہیں رہے گا یہ بھولا تو سنا آپ نے کی کس طرح سے جگبیر ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چناؤ کے آخری دن کیونکہ اب جو ہے کل چناؤ ہونا ہے اور اس میں جو کنگریس پارٹی ہے وہ یہاں پر بھی بڑھت بنائی ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی چھوی کو دھومل کرے اور اسی کو لے کر جگبیر ملک نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو جو یہ غلط وائرل ویڈیو فیلا رہے ہیں کہ جگبیر ملک نے سپورٹ کر دیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ جو یہ نردلی امیدوار ہیں یہ ووٹ کاٹو امیدوار ہیں اور ان کو کھڑا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ ان کی چھوی کو دھومل کریں اور آنے والے سمائے میں ایسوں کے خلاف نشط طور پر کارباہی عمل میں لائی جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ جب کل چناؤ ہوگا تو اونٹ کس طرف کروٹ بیٹھتا ہے لیکن حال فلحال کے اگر بات کی جائے تو لہر کانگریس کی ہے اور جو گوہانا ویدان سپاک شیطر ہے وہاں سے جگبیر ملک بڑھت بنائے ہوئے ہیں باقی گوہانا میں کچھ جو ہے کالی سکورپیو بھی گمائی گئی تھی جگبیر ملک کے پوسٹر لگا کر اور لوگوں کو ڈرائے دھمکایا گیا تھا جس کو لے کر بھی ایک ویڈیو جو ہے جاری کیا گیا تھا باقی ایسے شرارتی تطووں سے جو ہے بچیں اور ان کی شکایت ضرور کریں کیونکہ یہ جو ہے جو نردلی امیدوار ہیں یا اپوزٹ پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جگبیر ملک یہاں سے وجہی ہوں اور اسی کے لیے یہ اس طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں اور جگبیر ملک کی جو امیج ہے اس کو دھمل کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے باقی اگر گوہانا ویدان سباکشتر کی بات کی جائے تو آج کے دن جو پوزیشن ہے اس میں جو جگبیر ملک ہیں کانگریس پارٹی کے امیدوار وہ بڑھت بنائی ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بی جے پی کے ڈاکٹر اروند کمار ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں اور بعد میں جو نردلی امیدوار ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر کی فائٹ ہرش چکارہ اور راجبیر میں ہے اور آپ کی کیا رائے ہے اس پورے معاملے کو لے کر اور کل جب ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جب نتیجہ آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جگبیر ملک ہیں وہ یہاں سے جیت پائیں گے یا نہیں یا جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ جیتیں گے یا یہاں سے نردلیہ جیتیں گے تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ بل دین ٹیک کیئر بی سیف پلیز تو لائک موسیقی موسیقی